حرامان الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم سالو کرتے ہیں یہ میت کے قویسٹن ہے بہت ہی اہم ہے بہت سے سوالوں میں یہ پوچھے جاتے ہیں تو چلتے ہیں دوستو سوالوں کی طرف دیکھیں دوستو یہ ایک میت کا قویسٹن ہے گیارہ اور تین پلاس ایٹ اور تین پلاس سترہ اور تین تو اس کو اس طرح سالو کرنا ہوتا ہے پہلے سب سے پہلے ہم نے اس کا ذو عذاب پر عقل نکالنا ہے دوستو وہ آئے گا تین اس طرح ہوتا ہے اس کی پہلے ہم تجزید کرتے ہیں تین تین یہ تین یہاں آئے گا اس طرح یہ تین پہ جب ہم ان کی تجزید کریں گے تو ایک ایک آئے گا تو اس کا جو عذاب عقل نکالنا ہے دوستو وہ تین آئے گا تین کو پھر ہم نے اس تین پہ تقسیم کرنا ہے وہ آئے گا ایک وہ آئے گا ایک ایک کو ہم نے اس اوپر اس گیارہ کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے وہ گیارہ آئے گا پھر اسی طرح تین تقسیم تین وہ آئے گا ایک ایٹ زارب ایک وہ ایٹ آئے گا اسی طرح یہ بھی سترہ آئے گا تو اس کو ہم جب آپ جمع کریں گے جب ہم دوستو ان کو جمع کریں گے وہ آئے گا چھتیس اور تین تو اس کو آپ ہم نے پھر تقسیم کرنا ہے چھتیس تقسیم تین یہ تقسیم ہو سکتے ہیں تین ایک تین تین دو چھے تو یہ ہمارا جو جواب آئے گا دوستو وہ آئے گا بارہ تو ہمارا یہ رائٹ آنسر ہے تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو دیکھیں سولہ ریشو چوبیس وہاں اس نے سوالیاں نشان لگا ہے پھر ریشو بہتر تو اس کو اس طرح سے سالو کرنا ہے اس کے دو طریقے ہیں دوستو فرسٹ افال آپ نے یہ اس طرح کرنا ہے ان کو یہاں ضرب دے دیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے دوستو سولہ اور چوبیس اس کو ایکول ٹو میں چینج کر دینا ہے تو یہاں یہ سوالیاں نشان ہے تو یہاں ہم نے ایکس لگانا ہے فرض کریں ہمارے قیمت وہ ایکس ہے تو وہ ایکس اور بہتر آ جائے گا تو اس طرح اس کو ہم نے سالو کرنا ہے دوستو دیکھیں دوستو پھر ہم نے ضرب چلپائی دینی ہے کراس کرنا ہے وہ اس طرح ہوتی ہے چلپائی اس کو اس رقم سے اور اس کو اس رقم سے ہم نے ضرب دینی ہوتی ہے تو یہ ہمارا آئے گا چوبیس ایکس ایکس ایکول ٹو ضرب سولہ چوبیس ایکس ایکس ایکول ٹو وہ ہمارا دوستو آ جائے گا گیارہ سو باون تو اب مسواد کا یہ اصول ہے کہ اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے تو ہم اسے چوبیس پہ تقسیم کرتے ہیں یہاں بھی ہمیں چوبیس لگا دینا ہے اور یہاں بھی چوبیس تو یہ چوبیس اس چوبیس سے کر جائے گا یہاں ایکس ہی رہ جائے گا تو اس طرح جاں ہم گیارہ سو باؤن کو چوبیس پہ تقسیم کریں گے دوستو وہ ہمارا آئے گا اٹھالیس تو اس طرح آپ نے تقسیم کرنا ہے دیکھیں دوستو گیارہ سو باؤن تقسیم چوبیس تو فرسٹ افال آپ نے چار سے اسے ملٹی پلائے کرنا ہے چوبیس کو تو وہ آ جائے گا ہمارا تو دوستو اس کو اس طرح سال کرنا ہے دیکھیں چوبیس ضرب چار جب آپ کریں گے وہ آئے گا چھے آنوے یہاں آپ نے چار لگانا ہے تو یہ آپ کا بچ جائے گا یہ دو نیچے آ جائے گا پندرہ سے جب نو جائیں گے چھے جائیں گے تو وہ نو بچے گا یہاں سی پھر ہے یہاں سے ایک آئے گا دس بنے گا پھر یہ ایک سو بانوے ہو جائے گا تو پھر آپ نے آٹھ لگانا ہے یہاں جب آپ چوبیس کو آٹھ پہ ضرب کریں گے وہ ایک سو بانوے آ جائے گا تو اس طرح یہ سوال اپنے سال کرنا ہے تو یہ یہ جو اٹھ تالیس ہے یہاں پہ دوستو آئے گا اٹھ تالیس تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو دیکھیں پندرہ من can do a piece of work in 20 days how many days can پچیس من finish the same work وہ کہتا ہے پندرہ من ایک کام ہے اس کو 20 دن میں کرتے ہیں وہ کہتا ہے اگر بندے پچیس ہو جائیں تو پھر یہ کام کتنا دن چلے گا دوستو یہ ہے inversely proportional جب ایک رقم بڑھے گی تو دوسری کم ہو جائے گی دیکھیں پندرہ آدمی ہیں 20 دن میں کرتے ہیں جب ہم پچیس کریں گے تو وہ کم دنوں میں کریں گے ایک بڑھتی ہے ایک کم ہوتی ہے یہ inversely proportional ہے تو اس طرح اس کو سال کرتے ہیں یہاں ہم نے لکھنا ہے men تو یہاں آپ نے لکھ لینا ہے days تو کتنے men ہے پندرہ men یہ کرتے ہیں 20 دن میں تو اس کے بعد وہ کہتا ہے پچیس men اس کو کتنے دنوں میں ختم کریں گے یہاں آپ نے پچیس لکھنا ہے یہ میں پتہ نہیں ہے کتنے دنوں میں مکمل کریں گے تو یہاں آپ نے ایکس لگا دینا ہے تو یہاں آپ نے تیر کا نشان لگانا ہے ایکس سے تیر کا نشان اوپر جائے گا کیونکہ یہ inversely proportional ہے اس لئے یہاں تیر کا نشان نیچے آئے گا inversely proportional میں ایک تیر کا نشان اوپر جاتا ہے ایک نیچے آتا ہے تو اس طرح ہم نے اس کو کرنا ہے یہاں ہم لگائیں گے پندرہ بٹے پچیس یہ تیر کا نشان اس کو ظہر کر رہا ہے کہ پندرہ بٹے پچیس پھر ہم لگنا is equal to یہ ایکس سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہ اوپر آئے گی ایکس بٹے بیس پھر ہم نے ان کو کرنا ہے کراس جب ہم کراس کریں گے دوستو زر بے چلپائی دیں گے تو وہ آجائے گا پچیس ایک ایکس is equal to کرنا ہے جب مصابات کو پچیس پہ تقسیم کریں گے تو دوستو وہ آ جائے گا پچیس پچیس چلا جائے گا پچیس تقسیم پچیس ایک ایکس پر چاہے گا تو اس طرح یہ دیکھیں تین سو تقسیم پچیس یہ کر لیں آپ تین سو تقسیم تو دوستو اس کو اس طرح کرنا ہے پہلے پچیس کو ایک سے ضرب دے گے وہ پچیس ہی آئے گا تو دیکھیں پچیس یہاں سے جب تیس سے پچیس جائے گا وہ پانچ بچے گا یہ جو زیرو ہے یہ نیچے آئے گی یہ بن جائے گا پچاس پچیس ضرب دو یہ ہوتا ہے پچاس اس طرح اس کو سالو کرنا ہوتا ہے تو ایکس کی قیمت کیا آ جائے گی دوستو بارہ تو جو پچیس آدمی ہیں وہ بارہ دنوں میں کریں گے دوستو یہ سوال ہے دوستو وہ کہتا ہے تین سٹیز ہیں ان کا جو فاصلہ ہے اٹھارہ سو میلز ہے وہ کہتا ہے اگر ایک ٹرین ساٹھ میلز پر آر کی سپیڈ سے چلے تو یہ فاصلہ کتنا گھنٹو میں تائق کر لے گی دوستو جو وقت کا فارمولا ہے وقت نکالنے کا وہ یہ ہے پہلے آپ لکھیں گے وقت اس کے ہم نے نکالنا ہے کیونکہ اس کو اس طرح لکھنا ہے تو ہمارا جو فاصلہ ہے دوستو وہ ڈسٹینس ہے ڈسٹینس اٹھارہ سو میل ہے تو جو سپیڈ ہے دوستو وہ سٹھ میل پر آرز ہے تو اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے اٹھارہ سو تقسیم ساٹھ تو فاسٹ اف ہم ساٹھ کو تین سے ضرب دیں گے وہ آئے گا ایک سو اسی تو یہ سفر نیچے آ جائے گی یہ سفر یہاں ہم نے لگا دینی ہے تو وہ بنے گا تیس تو یہ وقت لگے گا تیس گھنٹے لگیں گے تو اگلا ہمارا سوال دوستو دیکھیں یہ سوال ہے ایک مشین ہے ایک مشین کین پروڈیوز پندرہ بولٹس ان بارہ سیکنڈ ایٹ دس ریٹ مینی بولٹس پروڈیوز ان سکس منٹس وہ کہتا ہے ایک مشین ہے وہ بارہ سیکنڈ میں پندرہ بولٹس بناتی ہے اگر وہ کہتا ہے اسی سپیڈ سے کام کرے تو وہ چھ منٹس میں کتنا بولٹس بنا لیں گی بنا لیں گی تو دوستو اس کا طریقہ کار یہ ہے کیونکہ یہاں اس نے سیکنڈ منچن کیے ہیں تو ہم نے چھ منٹس کے سیکنڈ بنا لینے ہے سیکنڈ بنانے کا طریقہ یہ ہے ساٹھ ضرب چھے کریں گے تو وہ ہمارے سیکنڈ بن جائیں گے دوستو یہاں ہم نے لکھنے ہے سیکنڈ اور یہاں بولٹس تو بارہ سیکنڈ میں جو مشینہ ہے وہ بناتی ہے پندرہ بولٹس تو اسی طرح وہ کہتا ہے چھ منٹس میں ہم ان کو اب سیکنڈ میں کنوائٹ کریں گے جب ہم سیکنڈ میں کنوائٹ کریں گے ساٹھ ضرب چھ تو یہ ہے گا زیرو چھ 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 ضرب چھ ضرب جب کریں گے وہ آئے گا چھ تیس یہ بنتے ہیں تین سو ساٹ سیکنڈ تو وہ کہتا ہے یہ جو مشینہ تین سو ساٹ سیکنڈ میں کتنے بولٹس بنائے گی تو ہمیں اب یہ بولٹس ہم نے ایکس لکھ دینے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں یہ کتنے بولٹس بنائے گی جب ہم سالب کریں گے دوبار میں ہمیں پتہ چل جائے گا تو دیکھیں دوستو یہ ڈریکٹلی پروپورچنل ہے اگر ایک قیمت بڑھے گی اس کے ساتھ دوسری بھی خود بہ خود بڑھے گی اگر ہم بولٹس طریقہ کر یہ ہوتا ہے دوستو یہ دونوں تیر کے نشان اوپر کو جاتے ہیں تو اس طرح ہم نے لکھنا ہے تین سو ساٹھ اور بارہ ایس ایکس اور پندرہ دوستو اب ہم نے اس کو کراس کرنا ہے یعنی ضرب چلپائی دینی ہے تو تین سو ساٹھ کو پندرہ سے دیں گے اور بارہ کو ایکس سے دیں گے تو یہ آ جائے گا بارہ ایکس is equal to اس کو ہم کریں گے تین سو ساٹھ ضرب پندرہ ضرب چلپائی اس کو اس طرح کرنا ہے تو وہ آ جائیں اس کو بارہ پہ تقسیم کر دینا ہے تو اس طرح کرنا ہے دوستو دیکھیں یہاں بھی ہم نے بارہ لگانا ہوتا ہے یہاں بھی بارہ یہ بارہ اس بارہ سے ختم ہو جائے گا یہاں ایکس is equal to اس کو اب تقسیم کرنا ہے دیکھیں چوبیس سو سوری چوان سو تقسیم بارہ تو یہاں پہلے لگائیں چار چار بارہ کریں گے وہ آ جائے گا دوستو اٹھ آلیس تو اس طرح یہ بچیں گے یہاں سے چھے یہ سی پھر آئے گا نیچے تو پھر بارہ ذرا پانچ کریں گے تو وہ آ جائے گا ساٹھ یہ اس کے ساتھ خطہ یہ جو سفر ہے دوستو یہ نیچے آئے گی تو اس سفر کو ہم نے یہاں لگا دینا ہے تو یہ آ جائیں گے چار سو پچاس یعنی چھ منٹس میں وہ مشین بنائے گی چار سو پچاس بولٹس یہاں آگا تو اگلا ہمارا سوال ہے دوستو دیکھیں دوستو اگلا ہمارا سوال ہے پچھتر پرسنٹ آف اٹھالیس اس کو اس طرح کرنا ہے یہ اس کا فارمولہ ہے دیکھیں دوستو پچھتر تقسیم سو ضرب اٹھالیس کریں گے تو پچھتر کو جب ہم سو پہ تقسیم کریں گے دوستو یہ اس طرح کریں گے ہم پچھتر تقسیم سو کیونکہ پچھتر نہیں ہوتا تو یہاں اضافی سفر بھی لگا دیں گے تو دوستو اب سو کو جب سیمن سے ملٹیپلائی کریں گے وہ آ جائے گا سات سو تو ہم ربائز دیں گے پچاس تو ایک اضافی سفر ہم لگا دیں گے وہ بن جائے گا پانچ سو تو یہاں بھی ہم نے پانچ جب ہم سو کو پانچ سے سو تو یہاں ختم تو اشارہ پچھتر کو ہم اٹھالیس سے ضرب دیں گے وہ اس طرح ہوتی ہے دوستو ضرب دیکھیں اٹھالیس ضرب اشارہ پچھتر تو اس کو اس طرح کرنا ہے دوستو دیکھیں دوستو ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا ہے تو یہ ہمارا جواب ہے چتیس سو تو اس کو دیکھیں اب لگا آئے تو یہ فگر ہم نے گھن لینے ایک دو دو فگر کے بعد اشارہ ہے ایک دو یہاں اشارہ لگا دیں گے تو ہمارا جواب آئے گا دوستو چتیس زیرو زیرو یعنی چتیس ہمارا جواب آئے گا دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کھتے میرے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھونے تھنگ تھنگ موسیقی